محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اہلِ بیعت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہلِ بیعت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہدہ کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو غم منانا غموں میں رونا پیٹنا ماتم کرنا اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے اہلِ بیعت کا حکم بھی کیا تھا صبر واویلا کرنا رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلا موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے فلا موقع پہ فلا صحابی روئے غم کے موقع پہ روئے ہیں غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے فطرت ہے اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے ماتم کی اجازت نہیں ہے این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں نبی نے لانت فرمائی ہے تو صدمہ گزرنے کے ایک سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ کون سی اہلِ بیعت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو جو کالے کپڑے پہننے پہننے دیں آپ کے بچے جب پوچھیں اببو انہوں نے کالے کپڑے پہننے بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے ہم لوگ اس فرقے کے نہیں ختم ہو گئی باگ لوگ بہت اسرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے اس میں دورائے نہیں ہو سکتی اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے اس لیے یہ بڑا ظلم ہے جو اسلامی حکومت تھی جو خلافت کی دعوے دار تھی شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا لیکن یہ ایک واقعہ ہے محرم کا اس سے براہ راز کوئی تعلق نہیں ہے واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے سفر ہوتا تو بھی جاتے ربیل اول ہوتا تو بھی جاتے رمضان ہوتا تو بھی جاتے اس کا محرم سے کیا تعلق ہے جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لئے آپ نے خروج کیا اس کے لئے اپنی گردن کٹ آتی غیرت کی شہادت کو زلت کی زندگی پر ترجیح دی پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے ربیل اول میں موقع ملتا تو ربیل اول میں نکلتے رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے ہمیں کیا کرنا ہے چاہے محرم ہو چاہے سفر ہو چاہے ربیل اول ہو چاہے ربیل ثانی ہو جماد الاولہ جماد الثانیہ رجب شابان رمضان ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں اسلام کیا اوڈر دیتا ہے ہمیں اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں ہم اللہی کے لئے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہی کی طرف جانا ہے یہ کہہ کے سبر کرتے ہیں اللہ تعالی نے محرم بھی دیا ہمیں سفر بھی دیا ہمیں ربی الاول بھی دیا ہمیں ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے یہود و نصارہ کے قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا لہو لعب کیا مطلب لہو لعب بنا لیا جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا سمجھ میں آرہی ہے بات یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے کسی نے کہا یہ صحیح ہے کسی نے کہا یہ غلط ہے اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے بہتر فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے وہ کتنے فرقوں میں سیونٹی ٹو کیونکہ جب نئی نئی چیزیں اجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی کی بریکیں کیا ہوتی ہیں بولو فیل مثلا آپ نے کہا ربی الول میں ہم یوں بھی کریں گے نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے تو بھی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کٹیں گے پروپر سالگیرہ منائیں گے کچھ نے اس کی مخالفت کی کچھ نے حمایت کی مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو جو آپ کر رہے ہو کہاں سے ثابت ہے تو ٹکڑوں میں بٹنا فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع فرقوں کے اندر فرقیاں پھر بعض نے کہا ہم بارہ ربی الول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پروپر نماز اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں بارہ کو نماز ثابت نہیں ہیں اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہرت کرتے ہو تو کہتو یہ ثابت نہیں ہیں تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ بارہ ربی الول کو یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں صحابہ سے ثابت ہیں نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹا چلا جاتا ہے وہ فرقے سے فرقیاں فرقیوں کی پھر زیلی فرقیاں وہ ہوتے ہوتے اتنا کچھومڑا بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل بہتر میں میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز کیا خیال ہے ارے وہ بہتر میں ڈیوائیڈ ہوئے ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے سیونٹی تھری اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے آگے نہ ہوتا تو ہم تو پاگل ہو جاتے کی نہیں ہو جاتے مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ آقلبند ہو گے پاگل ہو جاتے نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے کون سا لوگ مجھ سے آکے کہتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے چپلوں میں کرتوں میں ٹوپیوں میں بغیر ٹوپی والے ٹوپی والے پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے میں پنجاب کی عوضت ہوں تو مسجد میں دو جماعتیں ہو رہی تھی ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے ٹوپی نہیں بہنو وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں بہنتے ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی تو فرقے در فرقے در فرقیاں تو تہتر فرقوں میں امت کیا ہوگی ڈیوائیڈ ہم ابھی اسی اسے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے پھر نبی تسلیم ہی دیں گے اور خوف پیدا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کلہم فی النار اللہ واحدہ ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے جہنم کی آگ میں سب کو اٹھا کے پھیک دے گا اللہ جہنم میں لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے اگر نبی اتنا ہی کہتے تہتر فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے ہم کہتے کوئی بات نہیں تہتر میں سے ہو سکتا ہے ستر جنت میں جائیں تو ہم کس میں سے ہوں گے انہی ستر میں سے ہوں گے یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے کلہم فی النار سب کے سب کہاں ہوں گے جہنم میں صرف ایک کیا ہوگا وہ کہاں جائے گا جنت میں صحابہ علم پر حریص تھے انہوں نے فوراں نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بڑا غرق ہو جاتا ہمارا نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ وسیم نام کا آدمی ہوگا صرف اسی کو دینا اب مجمع میں ایک وسیم سلیم غفار ستار یعقوب یوسف سارے بیٹھے ہوئے ہیں بھوک سب کو لگ رہی یہ مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہے شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھئی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے تو سارے وسیم بن جائیں گے کی نہیں بن جائیں گے سب کہیں گے وسیم کون ہیں میں ہوں اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرہ میں جا کے ہے دیکھنا ہے ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرہ میں تھوڑی لے کے جائے سب وسیم بن جائیں گے آج یہی ہو رہا ہے جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا انیس سو پچھتر میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا اس کا ایک امیر خود ساختہ نام ریجسٹر کروایا گورمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں یہ ہمارے ہیں کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اور دیکھو یہ دیوبندی ہے وہ ہنفی ہے وہ بریلوی ہے وہ شیعہ ہے وہ اہل ایدیس ہے اصل میں کس کا تذکر آتا ہے حدیث میں جماعت المسلمین اوہ بھائی نبی نے یہ نہیں کہا تھا انیس سو پچھتر میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا نبی کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا پاگل آدمی تو سنس لیس لوگ ہیں بلکل صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ آپ نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دیں آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا یہ نہیں فرمایا کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے قرآن تو سب کی بیس ہے نا قرآن ہی سے نکل گئے کیا حیال ہے بھئی ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہاں میں تورات کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں تو تو ہے ہی نہیں کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں نکل یہاں سے اگلی بات نبی یہاں کہہ گئے رکے نہیں صرف مَا أَنَا عَلَيْهِ اگر آپ رک جاتے ہیں تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا رہا ہے بس نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِ کیوں اب دیکھو ترتیب کیا ہے آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا کیوں کہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف جیسے غامدی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں تو نبی نے کیا فرمایا قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریک اپنے عمل کو پیش کیا تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے صرف میری حدیث نہیں میرے عمل کے بھی خلاف ہو اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیث ہی کہلاتا ہے دو قسم ایک قولی اور ایک فعلی آپ نے ایک عمل کیا صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا یہ بھی حدیث ہے چاہے بخاری میں نبی ہو چاہے مسلم میں نبی ہو دوسرا آپ نے ان لوگوں پہ رت کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں ان کو نکال لے کے لیے آپ نے کیا فرمایا میرا اور میرے اصحاب کا عمل سمجھ میں آرہی ہے بات میرے اور میرے اصحاب کا عمل کیا مطلب ایسے فرقیں آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے یہ بھی جہنمی چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں اہل قرآن تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ محمدی رکھ سکتے ہو کچھ بھی رکھ سکتے ہو عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکل ہی ہو کیا رہا ہے اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا خلفاء راشدین کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اب میں آخری بات جو محرم پہ لے کے چلا تھا میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اصل تو میرا ٹوپی کی یہ تھا محرم تو بین بھائی فرقیں بنتے چلے جائیں گے محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے نبی نے فرمایا تہتر فرقوں میں امت تقسیم ہوگی میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے اور اس پر کس کا عمل ہے صحابہ کا اور یہ جو چاروں آئمہ ہے نا انہوں نے یہی انہی کو فالو کیا ہے صحابہ کو اس لئے امت کہتی ہے چاروں آئمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شزوز اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے اممہ کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے دو سے ہوتی ہے چاروں متفق کیسے ہو گئے اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہیں نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اہلِ بیعت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہلِ بیعت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہدہ کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو غم منانا غموں میں رونا پیٹنا ماتم کرنا اسلام سبر کی تلقین دیتا ہے اہلِ بیعت کا حکم بھی کیا تھا سبر واولہ کرنا رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلا موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے فلا موقع پہ فلا صحابی روئے غم کے موقع پہ روئے ہیں غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے فطرت ہے اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے ماتم کی اجازت نہیں ہے این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں نبی نے لانت فرمائی ہے تو صدمہ گزرنے کے ایک سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی میں تشدد کا قائل نہیں وہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں تنگ کریں ہمارا ملک ہم مل نہیں ہے ماردھار اور نفرت والی تقرینے کرنا نہیں ہے میرا مقصد تو اہل سنت وال جماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو آپ ادھر ہو یا ادھر ہو آپ کے اصول کچھ اور ہیں ان کے اصول کچھ اور ہیں ان کو ان کے اصولوں پر چلنے دیں جب نبی نے کہہ دیا نا تہتر ہوں گے تو تہتر ہو کے رہیں گے آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے آج لوگاں کہتے ہیں فرقواریت ختم ہو جائے میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی نبی نے کہہ دیا تہتر فرقے ہوں گے کیسے ختم ہوگی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے اپنے لئے سیلیکشن کرنا ہے ان میں صحیح کون ہے میں وہاں جاؤں گا آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو کئی رشتہ آیا آپ کے لئے بہت ساری لڑکیاں ہیں آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو بھائی آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس سے شادی کر لو بلکہ اس سے بھی نہیں تین اور سے کر لو اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے تو بھائی جو سمجھ میں آرہا ہے اس سے کر لو باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلہ سے آپ کہیں اس کو مار دو کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے اببہ اس کو مروا دو اببہ کہہ گا بیٹے تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے وہ تیرا کام نہیں ہے دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں ان کو وہ غلط مل جائے گا تو فرقیں تو رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ اور یہ ہمیں اجازت ہمیں بم پھارنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں ہم ملتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں اسلام علیکم مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہیں کیوں میں پتا ہے خام خاکہ جھگڑا ہوگا جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں نہ ہم تشدد کے قائل ہیں ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹاگری میں ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی جو میرے اور صحابہ کا طریقہ ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا صحابہ پہ محرم بھی آیا جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے ہمارے نبی کی زندگی میں ربی الول آیا صحابہ کی زندگی میں خلفہ راشدین کی زندگی میں آیا جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے انہوں نے کیا کیا سبر کیا ہے غم کے موقع پہ کیا کیا ہے سبر کیا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے سبر یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائے ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جب نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے دور میں نہیں ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے اور لے گا اللہ کیوں چھوڑے گا لیکن اگر ہم نے اس حدوث سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کی رسول کی منشاہ کے خلاف ہے تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ کون سی اہلِ بیعت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے ٹھیک ہے نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے پسند کس کو کیا سفید کو وہ محرم میں بھی پسندیدہ وہ سفر میں بھی وہ ربی الاول میں جیسے ہی رشتہ میسر ہو اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو چاہے محرم ہو محرم ہے تو سفر تک ڈلے نہ کریں سفر میں رشتہ ملا تو ربی الاول تک ڈلے نہ کریں ویسے بھی میرے بھائی جس نے چار شادیاں کرنی ہوں گی وہ اگر ڈلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو محرم میں بھی کریں جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں اپنے ان کا فرقہ ہے ان کا مسلک ہے چھیڑے نہیں کسی کو جا کے بحث نہ کریں دفتروں میں بحثیں خامقہ کی شروع ہو جاتی ہیں آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے میں کدھر ہوں میں کدھر کھڑا ہوں جو کالے کپڑے پہننے پہننے دیں نہ ان پہ تنز کریں نہ ان پہ ہوتنگ کریں یہ جائز نہیں ہے اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی جو کر رہا ہے کرنے دو آپ کے بچے جب پوچھیں اببو انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے ہم لوگ اس فرقے کے نہیں ختم ہو گئی بات تو اببو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ماں انا علیہی وہ اصحابی جب بچہ آپ کا پوچھے تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا ابھی پوچھا تو رپلائے بھی ہوگا اس سے کیا پیدا ہوگا فتنہ تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی دو اور دو چار کی طرح پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو بتا تو بیٹا قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے احد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیئے تو بیٹا قرآن میں سورے بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو وابد اللہ اللہ کی عبادت کرو سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت اب وہ عبادت کیسے کرنی ہے بیٹا پانچ نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے بیٹا سال میں ایک دفعہ زکاة دینی ہے اس کے حکام علماء سے پوچھ لو یہ کرنا ہے ہم نے محرم میں بھی کرنا ہے سفر میں بھی کرنا ہے ربیال اول میں بھی کرنا ہے اور ربیال ثانی میں بھی کرنا ہے جس جس کا جو حکم آتا جائے رمضان میں روزے رکھنا ہے حج کیا یام میں حج کرنا ہے وہ اللہ نے ڈیٹے ہمیں بتا دی اببا محرم میں کیا کرنا ہے بیٹا محرم میں نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھنا ہے اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے محرم میں ملتا ہے بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے سمجھ میں آری ہے بات کی نہیں آری اور کیا کرنا ہے اور اسے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شرک شرک نہیں پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد نا یا علی مدد نا یا غوثِ آزم مدد نا یا رسول اللہ مدد یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں اچھا اببو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد تو دارے سام سے خارج ہے بیٹا کون دارے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ٹھڑک کیونکہ بچے نے اس کو لے لے کے پھر وہ فتوے دینا چھوڑ بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ میں جو تونے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں وہی ہے نا ایک آدمی رات کو تحجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں میں اکیلا جاگا وہاں اس عمل کی لاج رکھ لے سارے لوگ خراتے لے رہے ہیں میں اکیلا لوگوں نے کہا بھے تو اپنی باتیں بتا ہماری برائی ہیں کیوں کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا ہماری برائی ہیں ہمیں کیوں اس ساتھ میں گھشیٹ رہے ہیں یہ لوگ سو رہے ہیں تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کام ہے باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کون کس کا کیا مطلب ہے چھوڑو اس بحث کو اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں پھر یہ ایسے دلدل میں پھسو گے نکلنے کے قابل نہیں رہو گے اچھا اببو اور کیا کرنا ہے میں نے تو ان کو بتاؤ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے احسان کیسے حسان کرنا ہے اللہ کہتے ہیں ماباپ کے سامنے اُف بھی نہیں کہنا ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے والدین کا اببہ اور کیا کرنا ہے میں نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے ماباپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے ان سے توڑنے نہیں دیکھنا چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو کوئی روٹا ہوئے تو اس کو جا کے کیا کرلو راضی کرلو ان پر خرش کرو حدیت دو ان کو نظرانے دو تاکہ یہ جڑیں جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کرلے حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ ربی الول میں جو مرضی کرلے اببہ اور کیا کرنا ہے بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے قرآن کہتا ہے عورت کی میراس نہیں کھانا میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فورا ہینڈ اوبر کر دینا سمجھوے آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے فورا کیا کر دینا اس کے حوالے کر دینا میں مر جاؤں تو ایسا نہ وہ بیس سال تک مانگتی رہے یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا اور بھی اس طرح کے حکامیں جو سورت بغرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے تمیز سے بات کی اگر ہو بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے آئیستہ آواز میں بات کیا کرو دھیمے لہجہ میں بات کیا کرو یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے پھر اور بتتمیز بن جائے گا تو بَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَا نمازوں کو پابندی سے قائم کرو یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے سفر میں بھی ہے ربی الاول میں بھی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں ایجادات ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے